موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنا خان رسول آل جناب آمیر خادری بلکاتی صحاب الحمدللہ رسول پاک علیہ السلام کی سنا خانی کا سلسلہ چل رہا ہے موہر آخا کی سنا خانی یہ وہ سنا خانی ہے کہ حدیث پاک میں ملتا ہے بروز محشر خیابت کا دردی پچاس ہزار سائل کا ہوگا اس میں پینٹیس ہزار سال رسول پاک علیہ السلام کی سنا خانی ہوگی اس لیے عالی عزیب و برکت کے بھائیان مولانا حضرت عزقان علیہ رحمہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انہی خادر برد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والا ہے ان کی شان محبوبی دکھانے کے لئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی میدان محشر کو برپا سرمائے گا اس حضرت کا اگر کوئی دنیا میں ذکر کرے دنیا میں کوئی ان کی میلات منائے کوئی ان کی شان بیان کرے کوئی ان کا تذکرہ بیان کرے تو سوال کیا جاتا ہے کیا یہ رسول پاک علیہ السلام نے کیا تھا کیا یہ صحابہ اکرام کے وقت میں ہوا تھا تو آئیے سنئے کہ صحابہ اکرام نے کیا کیا تھا اور رسول پاک علیہ السلام نے کس طرح اپنی محیات کو منایا تھا مسلم شریف کی حدیث ہر ایسی جنار امیر معاویہ ربی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہو آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ مدید نبوی شریف کے ذو تشریف لائے سہادہ اکرام جلہ فرما اور آپ اس میں کچھ گفتگو فرما رہے ہیں میرے آقا نے اسے فرمایا بتائے کیا کر رہے تھے عرض کیا لیارسول اللہ اللہ عزوجل نے جو آپ کی صورت میں ہمیں عظیم نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے تھے آپ کی مولود کے واقعات کو بیان کر رہے تھے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہے تو قسم اٹھاؤ صحابہ اکرام نے اس کیا لیارسول اللہ ہم اللہ کی خسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے تھے اور اللہ کا شکرہ کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں عاج جسے عظیم نعمت کو اتا کیا ہے میرے آخر کے سامنے صحابہ اکرام میں مولاد کر رہے تھے میرے آخر کے سامنے صحابہ اکرام جمع ہو کر میرے آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی واقعات اور آپ کو اتا کرنے پر اللہ کا شکرہ نہ کرتے تھے یہ مولود النبی دی تو اور کیا ہے میلاد کا مطلب کیا ہے رسول پاک علیہ السلام کے موجودات کو بیاد کرنا اور اللہ کا شکرہ نہ کرنا تو اس نے عظیم نعمت ہم کو اتا کی ہے اتنا ہی نہیں امام مقاری کے استاذ امام حاکم مستقرد یہ حاکم کے اندر لکھتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو غزوہ تبوخ کی بار تیس ہزار صحابہ اکرام جمع ہے تیس ہزار صحابہ اکرام جمع ہے اور ان کے درمیان رسول پاک علیہ السلام ہے حضرت ابن عباس آگیا ہے آگیا کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نات پاک پڑھنے لگے اس کے اشار کچھ اس طریقے سے تھے کہ ہر رسول اللہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی عابت کے ساتھ ساری دنیا نور سے منبخ ہوگی تیس ہزار صحابہ کی درمیان رسول پاک علیہ السلام کا میلاد بیانے کیا گیا بس اتنا کہوں گا جو میرے رضا نے فرمایا بس اتنا کہوں گا جو میرے رضا نے فرمایا ہر شرط علبانوں میں ہم پینا عشق علیہ کی دنیا بس اتنا کہوں گا نجد کے خلقے لاتے جائیں گے شاخ ہو جائے دو چل کر مگر ہم تو رضا درنے جد تک درنے جگر انکار سکاتے گا جو میرے رضا سنا خانے رسول عشق علیہ عزارت آلہ آمی جناب جاوید خانری صاحب کی بارگہ میں کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگہ میں ناتے اس میں مقبول پیش فرمائے رسول پاک علیہ سوید خانری صاحب کی بارگہ میں آمین 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 آ آمینہ کا لائل آمینہ کا لائل آمینہ کا لائل آمینہ کا لائل آمینہ تجھ کو مبارک تیرے گھر چلوا پگل آمینہ کا لائل 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 آمینہ کا لائ مصطفی جلی رحمت اللہ 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 جلی رحمت اللہ مصطفی 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 جلی رحمت اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ 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 اللہ علیہ من تلیتوں لطاعی رجبت شکر علیہ رجبت شکر علیہ اللہ 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 تو السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم سلام علیہ السلام 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 عل